یعنی فلاد بنو گے یہ قوم دنیا کا لوحہ بنے گی اس طرح کر کے اور بڑے وہ پھر اینڈ پہ مائک ان سے گر جاتے ہیں یہ بھٹو صاحب کا جو سٹائلز ہا نا اس کی بہت سارے لوگوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی شبان شریف صاحب نے بھی انجھ حلال ہوگے مائک بھوگ سورتے سنتک آمار کے یہ بھی کوشش انہوں نے بھی کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کی لیکن صرف بھٹو بننا is not an easy task جان دینی پیندی پائن سردار وہ جو سردار چڑے وہ سر وہ سردار چڑے وہ نہ قدیر ہویا ہے نہ اس کے اوپر کبھی کرپشن کا کوئی الزام آیا ہے بھٹو ایک ایسی شخصیت پاکستان کی تاریخ میں گزری ہے جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مخالفین بھی ہمائیتی ہیں دیں کرنا ہی کرنا ہے مخالف بھی کر رہے ہیں اچھا اب بھٹو صاحب کے اوپر دو الزام کبھی نہیں آئے ایک کبھی یعنی جنرل زیاج ایسا مردود جس نے انس کو پھانسی دے دی جس نے آئینے پاکستان کو بھی پھانسی دے دی تھی اس شخص نے بھٹو پر کرپشن کا الزام لگانے کی جورت تحقیقات انہیں بڑی اکیتیاں کدی ادرو کدی ادرو بڑے لوگانو پھرولیا کٹ کٹ کے اخیر کرتے کسی طریقے سے بھٹو پر کرپشن کا کوئی الزام لگا دے کہ میں اے دیکن سے پہے پھڑے کوئی الزام نہیں آسکا بھٹو کے اوپر ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پوری بھٹو صاحب کی جو تاریخ ہے اور جو جیل کی ہسٹری ہے بہت سر لوگوں نے کتابے لکھی بہت سر لوگوں نے جیلر نے بھی کتابہ لکھی ہے مخالفین نے لکھی ان کے حمایتیوں نے لکھی کسی نے یہ نکا کے بھٹو رویا اس کے آنکھ سے آنسو نکلا یہ بات کسی نے نکھی آخری ملاقات تھی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ اس میں بھٹو نہیں رویا او ماما تھی یا رویا او نہیں رویا اتے دیر پاہی شیخ صاحب تانو اکتی کا وجہ ہے تسی فردوس بن گئی عطا کر رہا فردوس رو رو تسی حال کرتا پائیں جیڑا سامنے تو انٹک رہے او دے گل لکے لونا شروع ہو گئے بھٹو کے ساتھ میچ کرتا ہی ہے اس طرح نہ کریں خدا کا خوف کرے بھٹو کے ساتھ میچ دے پائنو دی پارٹی کے پڑے کب بہت کٹر لوگ نے جیڑے کر سکتے ہیں اپنے آپ نوں ویسے آپ اس کی بات ہے اس لیے کہ کم از کم ایک الزام اس کے اوپر بھی نہیں کہ وہ کبھی رویا